مہی رچب کی دوسری منگل کے دن چلتے پھرتے صرف تین بار یہ وصیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ آج گیارہ رچب اور دوسرا منگل کا دن ہے خدا کی قسم آج کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے رچب المرچب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے آج دیکھتے ہی دیکھتے گیارہ رچب اور رچب کا دوسرا منگل آ چکا ہے اللہ والو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو پڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اگر کوئی تنگ دست ہے اگر کوئی میری بہن رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے اگر کوئی بائی کرز کی دلدل میں فسا ہوا ہے اگر کوئی تنگ دست ہے اور ایک وقت کا کھانے کو ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے آپ فاقوں سے آپ ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے آج رجب کے دوسرے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ آج گیارہ رجب کے دن رجب کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ لیجئے اگر آج کا وصیفہ صرف تین بار پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے آپ کی تنگ دستیاں آپ کی پریشانیاں آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں رب کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بر جائیں مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں رجب کی قدر کیجئے رجب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے رجب کے مہینے میں انسان جو بیج بوتا ہے یعنی انسان جو ذکر اسکار کرتا ہے شابان میں اس بیج کی پلائی کرتا ہے شابان میں تقدیر اور نصیب لکھا جاتا ہے رمضان میں اس بیج کی کٹائی کرتا ہے رمضان میں انعماد سے نواز دیا جاتا ہے آج رچب میں بیج بونے کا وقت ہے آج رب کے سامنے اپنی حاجات کو اپنی خواہشات کو اپنے نیک جائز مقاسد کو رکھنے کا وقت ہے اگر آج رچب کے مہینے میں جو بندہ بیج ہی نہیں بوئے گا وہ رمضان میں پھل کیسے کٹے گا بہت آسان بہت مجرب اور چھوٹا سا وصیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ یہ وصیفہ رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا اور خدا کی قسم اس مہینے میں جو بندہ رب کو راسی کر لیتا ہے رب کو منا لیتا ہے رب سے لاکھوں مانگتا ہے میرا رب کروڑوں سے نوازتا ہے رجب کے مہینے کی ہر گڑی قبولیت کی ہے اس مہینے کا ہر لمحہ قبولیت کا ہے اس مہینے میں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنے والے کو جولیاں بر بر کر نواز آجاتا ہے اس مہینے میں ہر وہ خاجت پوری ہو جاتی ہے کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو جائے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی نصیب ہو جائے تو وہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیجئے گا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ آج اگر گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ وصیفہ پڑھ لے گا تو گھر کے تمام افراد کو کامیابی نصیب ہو جائے گی گھر کے تمام افراد رسک اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے یہ وصیفہ پڑھنے کے بعد نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے میرا رب اتنا رحمان الرحیم ہے جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا الوالو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رحنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اب رجب کے دوسرے منگل کا دن ہے منگل کا پورا دن اور پوری رات مجود ہے آپ جب جاہیں جس وقت چاہیں یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں بوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پڑھنا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آج گیارہ رچب کا دن ہے آج منگل کا دن ہے آج یہ وصیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا آپ نے اگر چاہتے ہیں آپ گاڑی چاہتے ہیں آپ دولت اور شخرت کے خزانے چاہتے ہیں آپ کوئی بھی ایسا کام جو سالوں سے پورا نہیں ہو رہا رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں رشتوں میں ہیں کاروبار میں ہیں جس دکان پر گہک نہیں آتا دکان پر بیٹھ کر پڑھ لو نظر بد حسد جادو جنات نے جینا حرام کر رکھا ہے آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں جادو جنات سے مارتا ہے لیکن آج رچب کے مہینے میں آج گیارہ رچب کا وہ وصیفہ بتا دوں گا جس سے تمام بندشیں تمام جادو جنات کے اثرات دائل ہو جائیں وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رح نمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اب گیارہ رچب منگل کے دن کسی بھی وقت باوسو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد مقصد کی نیت کرنی ہے مقصد کوئی بھی ہو نیت لازمی کرنا کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ ہوگے وہ مقصد مسلح چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں نماز والا درود ابراہیم ایک بار پڑھتے ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے رچب کی گیارہ طریقہ وصیفہ ہے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہی پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے صرف ستر مرتبہ پڑھنا ہے سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ گیارہ رچب منگل کے دن ستر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ جب انسان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو مہربان اور رہائد رحم کرنے والا ہے تو تمام شیطانوں کو سنگل پڑ جاتے ہیں تمام رکاوٹوں بندشوں کے تمام اثرات زائل ہو جاتے ہیں رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں نسلیں آباد ہو جاتی ہیں رسک کے دروازے کھل جاتے ہیں رجب کی دوسرے منگل کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جو اللہ کے نام سے شروع کی جائے گی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی آج گیارہ رجب منگل کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ستر مرتبہ پڑھنے سے میرے رب نے چاہا وہ جو آپ کو سالوں سے نہیں مل رہا وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا یہ ہے رب کی دین کہ جب رب راسی ہوتا ہے رب دینے پر آتا ہے ایک وقت جب انسان نوکری کے لیے ٹھوکرے کھاتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے اور جب رب دینے پر آتا ہے وہ نوکری خود چل کر آپ کے تک آ جاتی ہے آپ نے گیارہ رجب منگل کے دن ستر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے ایک ایسی زندگی ایک ایسی کامیاب زندگی کا آغاز ہوگا کہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑھئی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے جو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیڑھتے چاہے تو سارا دن پڑھ لو آپ یہ وظیفہ نماز فجر زہر اثر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں رات نو دس گیارہ بچ جائیں رچب کے دوسرے منگل کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیڑھتے آپ نے صرف تین بار تین بار سرہ فاتحہ کو پڑھنا ہے آپ نے سرہ فاتحہ کو صرف تین بار پڑھنا ہے سرہ فاتحہ کی آیات سات ہیں سرہ فاتحہ سات سمندروں اور سباست زمینوں کا رسک اور دولت لے کر آئے گی اللہ والو سرہ فاتحہ کامیابی کا راز ہے اور جب کوئی بندہ گیارہ رچب منگل کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد تین بار سرہ فاتحہ پڑھتا ہے یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ رب کعبہ نے قرآن مجید جس کی حفاظت کا زمع رب نے خود لیا ہے سرہ فاتحہ سے کیا سرہ فاتحہ کامیابی ہے سرہ فاتحہ رزق اور دولت کے کمالات جولیاں برنے کا واحد ذریعہ ہے سرہ فاتحہ مو سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے بدبخت ہے وہ بندہ بدنصیب ہے وہ بندہ جو آج گیارہ رجب منگل کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سرہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ نہیں پڑے گا اور جو بندہ آج گیارہ رجب منگل کے دن صرف تین بار سرہ فاتحہ کو پڑھ لے گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا نظارہ آپ کی کامیابی آپ کی شفقت اور دولت کا نظارہ دیکھنے لوگ دور دور سے آئیں گے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اتنا دولت اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں میرا رب بڑا کریم ہے جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا وزیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب گیارہ بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لاسمی پڑھنا ہے یہ عمل کی شرط ہے کیونکہ بعض اوقات جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وزیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا دعائیں قبول نہیں ہوتی انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے آج آپ نے اپنے کبیرہ سگیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کے بعد رب سے ہاتھ اٹھا کر اب انعامات لینے کا وقت ہے رب راضی ہے آپ زد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگوگے میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر خاجت کو پورا فرما دے گا وہ رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور جب رب کے مہینے میں رب کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ تین بار پڑھ کر رب سے مانگا جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھن نہیں سکتی اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ ہم سب کا حام و ناصر ہو اللہ حافظ